معزز سامین غیرام السلام علیکم ہم آپ سب دوستوں کو اپنے چینل عدیل وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کے کس شہر میں کتوں کی پوجہ کی جاتی ہے ویڈیو مکمل دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہے معزز سامین غیرام اس دنیا کائنات میں بے شمار عدیان و مذاہب موجود ہیں جو اپنے اپنے عقیدوں کی بنیاد پر پوجہ کرتے ہیں کوئی ایک خدا کی پوجہ کرتا ہے تو کوئی آگ کی پوجہ کرتا ہے کوئی دیوتا کی پوجہ کرتا ہے تو کوئی یسو کی پوجہ کرتا ہے لیکن بھارت میں ایک ایسا بھی شہر موجود ہے جو کتوں کی پوجہ کرنے کو عبادت سمجھتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ کونسا شہر ہے معزز سامین غیرام سب سے پہلے کتوں کی عبادت والی رسم کو ہمالیہ کے دامن میں واقع ریاست جمہوریہ نیپال میں منائی جاتی تھی یہ رسم پانچ روزہ میں منائی جاتی ہے نیپالی زبان میں اس کو یم پانچ چک یا سوانتی کہا جاتا ہے اس ملے کا دوسرا دن خاص طور پر کتوں کی پوجہ کریے مختص ہوتا ہے اس دن کو مقامی طور پر کوکورتحال کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کتوں کا دن یا یوم سگ یہ فسٹیول نیپال کے علاوہ بھارتی ریاست سکم میں بھی منائی جاتا ہے اور بڑے دھون دام سے منائی جاتا ہے دیوالی کے بعد دیوالی ہی کی شکل میں منائی جاتا ہے میرے بائیو اس کے علاوہ مغربی بنگال کے علاقہ دار جیننگ اور کالم پونگ میں بھی منائی جاتا ہے اس دہوار میں نیپالی ہندو اپنے گھروں میں دیئے جلانا باعث برکت سمجھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دہوار میں کتوں کی کیسے پوجہ کی جاتی ہے معزز آمین گیرام اس دہوار کے دوسرے دن یعنی یوم سگ میں ہر کوئی اپنے کتوں کو خاص طور پر تیار کر کے باہر لے کر جاتے ہیں کتے کے ماتھے پر ٹکا یا سرخ رنگ کا نشان لگایا جاتا ہے اس کے گلے میں پولوں کی مالا بھی ڈالی جاتی ہے اس طرح اس کتے کو میلے کے چلن کے مطابق خصوصی خوراک بھی دی جاتی ہے ان کا عقیدہ ہے کہ کتہ موت کا دیوتا یا مراج کا خاص دوست اور پیمبر ہوتا ہے کتے کی خاطر مدارت کا اصل مقصد یا مراج کی خوشی ہے اس دہوار میں عورتیں اپنے گھروں کی خوبصفائی ستھرائی کرتی ہیں اور گھروں میں شمیں جلاتی ہیں اور اس کو باعث برکت بھی سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس دہوار میں ہندو بازار کے عوارہ کتوں کو بھی رنگوں سے سجاتے ہیں میرے بائیو اس دہوار کے پہلے دن کو کاغ تیہار کہا جاتا ہے اور دوسرے دن کو یوم سگ یا کوکور تہار کہا جاتا ہے چوتھا دن بیلوں کی عبادت کے لیے وقف ہے پانچ ماہ اور چھٹا دن بہن بائیوں کی محبت کے لیے وقف ہے جس کو بائی ٹکا کہا جاتا ہے کتوں کی پوجہ کے دن میں کتوں کی خوراک میں دودھ انڈے اور بہترین کوالٹی کا گوشت شامل ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی معلومات آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پر لائک ضرور کر دینا شکریہ